بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوالہ جوابات کے سیشن میں جب پروٹن سے یہ پوچھا گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے تو پروٹن نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ آئین سٹینڈ نے اس بارے میں کیا کہا ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تیسری جنگ عظیم اگر ہوئی تو وہ انسانیت کا خاتمہ ہوگی اینڈ آف سیولائزیشن کا یہ خوف ہمیں اس چیز سے باز رکھتا ہے کہ ہم کوئی اس قسم کی ایکٹیوٹی کریں کہ اینڈ آف سیولائزیشن ہو جائے مزید آگے پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں آل کو کلک کریں اور لائک کرنا ہر کس نہ بھولیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اب تک دنیا میں تقریباً آمن رہا ہے سوائے چھوٹی موٹی جنگوں کے کوئی بھی بڑی جنگ تیسری عالمی جنگ کے لیول پہ ابھی تک نہیں ہوئی چھوٹی موٹی جنگیں ہیں جیسے کہ ویتنام میں عراق میں اور لیبیا میں یمن میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن بڑی جنگ عالمی جنگ کوئی نہیں ہوئی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اتنے ہتھیار جمع کر لیے ہیں کہ ہر ایک کو خطرہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا مطلب ہے پوری انسانیت کی تباہی حالانکہ آپ کو میرے الفاظ اچھے نہیں لگیں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ امریکہ نے جو ہمارا راکٹ ٹریٹی تھا اس کو توڑ کر ایک طرح سے ابتدا کرنی چاہیی تھی بڑی جنگ کی جو کہ عالمی جنگ ہو سکتی تھی لیکن ہم نے مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کر دیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر ملک نے اپنا ڈیٹیرنٹ جو ہے وہ بہت سالٹ کر رکھا ہے اس لیے سب ایک دوسرے سے خوف زیادہ ہیں کہ بڑی عالمی جنگ کی صورت میں جو یہ شروع کرے گا اس کی بھی تواہی ہوگی تو میں نے تو یہ بار بار کہا ہے کہ آئیے بیٹھئے اور اس بڑے مسئلے کو حل کر لیجئے تاکہ پوری دنیا میں امن و امان ہو دیکھئے یہ کب ہوتا ہے تاکہ پوری دنیا میں تاکہ پوری دنیا میں موسیقی